بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جاؤں بھی اخریہ سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں شاہدک والی یوٹیوب چینل اس چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور شامدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جاؤں بھی اخریہ سے ہوں اس وقت یو ایسی کی تالترین خبریں آپ ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جس میں یو ایس سٹیزنشپ اور ایک بل جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے گیار میلین آن ڈاکومنٹس کے لیے وہ بل بھی تقریباً جو فیفٹی تھری پیپرز پر مشتمل ہے وہ بھی آپ ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے متعلق جو یو ایسے میں کیا نیوز ہیں انلیگل ایمگرانٹس کے لیے وہ بھی آپ ساتھ شیئر کریں گے تو مکمل ویڈیو کو دوستو دیکھنا ہے کوئی پوائنٹ سکیپ نہیں کرنا ہے اور فردر اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یو کے یو ایسے کی اور یو کی کی تمام تر نیوز ہم بڑے مصدقہ اور تفصیلات اور اپنے نمائندے سے اکٹھی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ انڈین ہیں پاکستانی ہیں یو ایسے میں اس وقت ہیں اور بنگال سے ہیں کسی بھی کنٹری سے ایشیای کنٹری سے آپ یو ایسے میں انلیگل طور پر موجود ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کی صحیح میں نمائی کی جائے اور وہ انفرمیشن آپ تک پچھائی جائے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو ٹریول کنسلٹنٹ ناتے کے انہیں ہمارے جو دوست ازرات ٹریول ایجنٹس ہیں وغیرہ تو ٹریول ایجنٹس کی طرور بھی ہمیں انفرمیشن ملتی ہیں نیوز پیپر کے طرور بھی ملتی ہیں اور بھی کافی سارے سورسز ہیں جس کے ذریعہ میں انفرمیشن ملتی ہے اور اگر آپ کو ہماری طرف سے ہلپ جائیے تو آپ ہمیں محمودیہ ٹریول ڈاٹ کام پر میسج کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک ڈسکریپشن میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے وہاں پر آپ یہ پیپر جو ہے وہاں سے کولیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو 53 پر مجتمل ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوگا اس کے کچھ سکرین شارٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس بل میں کیا ہے مکمل پڑھ لیجئے گا تو چلیے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ یہ بل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپشن میں بھی دے رہا ہوں اور محمودیہ ٹریول ڈاٹ کام کے ویب سائٹ پر بھی دے رہا ہوں وہاں سے آپ یہ بل مکمل پڑھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ضروری آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا انہوں نے مینشن کیا ہے مزید میں کچھ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پروائیڈ آئی اینٹر دے پاتھ آف سیٹیزن تو اڈریس تر روٹ کیسز آف دا مگریشن ان رسپونسیبیلی مینجدہ ستھاندہ بارڈر انڈ ریفرم دا امیگرینٹ فیزا سسٹم انڈ فار آدھر پرپوز تو یہ ایک پرپوزر اور ایک بل ہے جو کہ کل پیش ہو چکا ہے سینٹ میں تو اس کو آپ نے مکمل ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ہی جو مین انہوں ہیں مطلب جو خصوصی باتیں کی ہیں کچھ ہم یہاں پہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں اور دوسرا اگر آپ کو ویڈیو نہیں سمجھ رہی تو آپ بل خود ریڈ کر سکتے ہیں جس کا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ محمودیہ ٹراول ڈاٹ کام کی ویب سائٹ جو سکرین پہ نظر آئے رہی وہاں پر یہاں پہ آپ کو پی ڈی ایف فائل نہیں مکمل فائل مل جائے گی اس بل کا جو نام ہے دوستو وہ ہے اس بل میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پہلے پانچ سال کے لیے سٹیزنشپ دی جائی جو کہ عرضی طور ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جو مکمل سٹیزنشپ ہے وہ آپ کو آٹھ سال کے بعد دی جائی یعنی وہ تمپریری آپ کو یہ ہے کہ لیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر تین سال کے بعد آپ کو یعنی یہ مکمل جو ہے پورا لیگل کر دیں گے یعنی پانچ سال کے بعد آپ کو گرین کارڈ جو ہے مل جائے گا اس گرین کارڈ کے دوران پھر آپ کو انہیں تین سال پھر ویٹ کرنا ہے اور تین سال کے بعد جو ہے مکمل پھر سٹیزنشپ کے لیے آپ اپلائی کر سکیں گے لیکن اس دوران آپ کو جب گرین کارڈ مل جائے گا تمام تار پانچ سال تو یہ آپ لیگل ہو جائیں گے کوئی پرشانی والی بات نہیں ہوگی یعنی اس کا جو ٹوٹل جو ٹائم ہے وہ آٹھ سال کا دورانیاں دیا جا رہا ہے اچھا اس میں الیجیبل کون سے ہو سکتے ہیں یعنی اس میں آخر روکار کرنٹس کیا ہیں تو دیکھیجی اس میں جو دوہ دھ ایکیس سے پہلے یویسے ای میں کسی بھی طریقے سے پہنچے ہیں تو وہ اس میں اپلیکیبل ہیں اس سے پہلے والوں کے لیے ابھی تک کوئی نیوز دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں کہ اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس میں دوازار اکیس سے پہلے والے جتنی بھی لوگ ہیں وہ یو ایسے میں آئے ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی ٹھیک ہے تو ان کو یہ پروگرام ملے گا ٹھیک ہے یعنی ان کا پانچ سال کے لیے گرین کارڈ بھی بنا دیجئے گا ٹمپریری طور پر تمام تا سٹیٹس ان کے لیگل کا دیجئے گا وہ ایک لیگل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ تین سال کے بعد آپ کو مکمل ایمناسٹی دینی ہے یا نہیں دینی ہے بلکل لیگل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ تین سال بعد پھر دیسائیڈ کیا جائے گا یعنی گرین کارڈ آپ کو پانچ سال کے لیے ملے گا اس کے بعد جو ہے پھر تین سال کے اندر آپ نے یو ایس سٹیزنشپ ایکٹ دوازارت اکیس کے تحت آپ نے یہ بل کے جو آپ ہم نے سینڈ کیا ہے ویب سائٹ پر یہ مکمل آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پھر آپ جو ہے سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کریں گے تو تین سال کے بعد آپ پھر علی جی بل بلکل ہو جائیں گے یعنی اس پروگرام میں وہی لوگ قابل ہیں وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو دوازار اکیسے ایکزیمپل یار ایسے سمجھ لیں کہ دوازار اکیس کے بعد جتنی بھی لوگ آیا ہیں اب اس دو ماہ میں ان کو یہ پروگرام نہیں ملے گا یہ بل صرف دوازار اکیس سے پہلے والوں کے لیے آپ دوازار دس میں آئے ہیں دوازار نو میں آئے ہیں دوازار پندرہ میں آئے ہیں دوازار پندرہ میں آئے ہیں دوازار بارہ میں کسی بھی آپ سن میں آئے ہیں امریکہ یو ایس اے میں آپ انڈیا سے آئ ہیں بنگلے دیش پاکستان نیپال سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے جوائنٹ بارڈا نے بڑی خوشخبری کا اعلان کیا اور یہ بڑے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں آپ کے لیے مکمل آپ کا بائیو ڈیٹا لیا جائے گا مکمل آپ کو چیک کیا جائے گا آپ نے ٹیکس پے کیا آپ جہاں رہے رہے ہیں وہاں آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہوا آپ کریمنل تو نہیں ہے آپ نے کوئی پر کیس تو نہیں ہے مطلب مکمل تحقیقات کریں گے مکمل آپ کی ویریفکیشن کریں گے یعنی آپ بالکل ایک یہی ہے کہ آپ بس ان لیگا لیں یعنی آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں ہے بقایا آپ میں کوئی جو ہے پرشانی والی بات نہیں ہے تو آپ کو یہ جو پروگرام ہے مل جائے گا اس تو بعد جو دوسرا مطلب ان کا یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی اس کے بعد آپ کو علی جی بل کر دیا جائے گا پانچ سال کے لیے کہ آپ کام کریں تاکہ آپ بالکل ایک آزاد طریقے سے کام کریں جس طرح پہلے لیگل لوگ کام کر رہے ہیں یعنی یہ آپ کے ساتھ بڑی بڑی ریکوارمنٹس دینے جا رہے ہیں آپ کو لیگل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ٹریول ڈاکومنٹس بھی پیس کریں گے کہ آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی ایک ڈاکومنٹس دیا جائے گا اس کے بعد جو ڈاکا پروگرام میں لوگ مشتمل ہیں ان کو بھی پہلے جو ہے اسی طرح ٹمپریری سٹیٹس ملے گا پھر وہ وہ بھی اسی طرح جو ہے سٹیزنشپ کے لیے اپلائی دار سکیں گے یعنی ڈاکا پروگرام میں الیجیبیلٹی کے لیے جو آپ کی عمر کی حد بتائی جاری ہے اس پیپر کے مطابق وہ تقریباً اٹھارہ سال سے کم ہے یعنی جس کی اٹھارہ سال سے کم عمر ہے جو میں وہ انٹر ہوا تھا یو ایس اے میں تو اس کو یہ جو ہے ریکوارمنٹس ملی گی یعنی ڈاکا پروگرام والے ہیں اگر ان کی ریکوارمنٹ پر پورا تو رہے ہو وہ بھی یہ بل ضرور پڑھیں یہ کافی لمبا بل ہے ہم نے ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیا جسے ویب سائٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اور یہاں ہم نے کچھ سکرین شاوٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہوں گے تو آپ نے یہ بل مکمل پڑھنا ہے اس میں تمام تر ڈاکا پروگرام دوسرا سٹیزنشپ ایک دوہزار اکیس کے تحت یکم جنوری دوہزار اکیس سے پہلے آئے ہوئی لوگ یعنی یہ تمام تر اس ڈاکومنٹس میں منسل کیا گیا ہے اس کے بعد جو اگری کچھر وارے دوست ہیں اگری کچھر وارے لوگ ہیں تو وہ بھی گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکیں گے وہ بھی گرین کارڈ لے سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سٹیٹس اسی طرح نہ لیجی بھلے جیس طرح دوسرے لوگوں کے لیے ہے وہ بھی اسی طرح ہیں اگر جنوری دوہزار اکیس سے پہلے آئے ہیں تو ان کو پانچ سال کی ٹمپریری جو ہے دیا جائے گا پھر وہ تین سال کے اندر اپنی سٹیزنشیٹ کے لیے اپلائے گا لیکن یار مزید کی بات یہ ہے دوستو کہ آپ کے لیے خوشیوں کے دن آگئے ہیں یعنی آپ الیجی بل تو ہو ہی جاؤ گے نا آپ تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ تو آئی جائیں گے تو آٹھ سال بھی گزر جائیں گے کوئی تنا بڑا نہیں ہے پھر آپ کو وہاں کی سٹیزنشپ یو ایسی کی مل ہی جائے گی اگری کرچر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا وہ بیک گراؤنڈ چیک کریں گے کہ پانچ سال کے اندر انہوں نے کیا کیا یعنی آپ کے لیے پانچ سال کے اندر یعنی آپ دوہزار پندرہ سے سولہ سے آئے ہیں تو آپ نے اس دوران جو ہے کیا کتنا کام کیا ہے ٹیکس پے کیا ہے نہیں کیا وہی ریکارمنٹس ہیں کہ آپ کرمینل ہیں نہیں ہیں مطلب وہی باتیں جو دوسروں کے لیے ہیں یعنی یہ تمام تر ریکارمنٹس دیکھنے کے بعد آپ بھی گرین کارڈ کے لیے اپلی کیبل ہو جائیں گے اور پھر آپ بھی تین سال کے بعد سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد جو ایلین کے لیے کیا ریکارمنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایلین وہ ہوتا ہے جو کارڈ کے لیے اپلائی کرتا ہے اسے ایلین کا نام بھی دیا جاتا ہے ایلین کو جو ہے نون سیزنن کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو فیملی ویزے پر تھے یا دوسرے امپلائیمٹ ویزے پر تھے تو ان کی بھی ٹائمنگ جو ہے آگے ایکسٹینڈ کی جاری ہے اور اس کا ٹائم بھی بڑھائی ہا جا رہا ہے اگر اس کی گنتی کو یہ مزید فاسٹ کرتے ہیں تو مزید لوگ آ سکیں گے اور اس سے بہت اچھا فائدہ ہوگا یو ایسے کو یعنی یہ سلسلہ بھی یہ پر کنٹری کے حساب سے کریں گے تقریباً انجوز دو لاک ویزے ان کے پاس مجود ہیں اور انہیں بھی یہ یوز کرنے جا رہے ہیں سی ٹائم یہ دو لاکھ ویزوں کو بھی یوز کریں گے اس کے علاوہ جو لوگ آور سٹے ہو جاتے تھے تو اس پر ایک بار لگ جاتی تھی کہ یہ او ایسے نہیں جا سکتے لیکن آپ وہ بھی سسٹم ختم کیا جا رہے آپ کو آور سٹے ہو جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا ہم نے تمام تر کچھ جو مین مین باتیں تھی ہم نے آپ کو بتا دی لیکن آپ نے یہ بل لازمی اس کو ریڈ کرنا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی یہاں پہ پی ڈی ایف فائل میں یہ آپ کو فائل مل جائے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس بلک ساتھ تینس وائچنٹے کیر اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یو ایسے سے بخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تینس ورائچنگ